بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے اہد پورے کرو یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے وعدے کی وفا نہیں کرتا اس کا دین نہیں گویا اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف ہماری اخلاقی اقدار میں سے ایک اخلاقی قدر ہی نہیں ہماری مورل ویلیوز ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے this is the part of our faith this is the part of our religion so being a muslim ہماری یہ responsibility ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ایمان کو پختگی دیں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں تو وعدہ صرف وہ نہیں جو لفظ سے ادا کیا جائے بلکہ وہ اہد ہے جو آپ اپنے relations میں کرتے ہیں even کہ جو ہمارے implied agreements ہیں جو ہمارے relations میں ہیں relationship میں ہیں jobs میں ہے business میں ہے being a paakistanی being a muslim ان تمام agreements کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اور کیونکہ یہ agreement جو ہے ہمارے ذمہ ہے اور یہ اہد کی طرح ہے اور اس کے اہد کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اللہ پاک ہمیں اپنے اہد کو ہمارے اہدوں کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے شکریہ